وہ کہہ رہے ہیں کہ چائنہ پچاس ہزار ٹروپس اکسائیڈ چین پہ بھیج دی ہیں اور انڈیا جو ہے وہ ٹی نائنٹی ٹینکس یہ پتہ نہیں سترہ ہزار کلومیٹر یا پتہ نہیں کتنے میل فٹ کی بلندی پہ یہ بھاری ٹینک لے کے جا رہے ہیں اچھا اب بھاری ٹینکوں کو لگے جا رہے ہیں اور ایک لم بھی چین بھی بیٹھا ہے یہ بھی بیٹھا ہے یہ جنگ کیس نے چھیڑی ہے ایک جس جنگ سے پیسہ کس سے کمائیا ہے اور کون کمانے جا رہا ہے ابھی ان کو اور میں رب سے آیا کہاں پوری دنیا سا Out FC نے جنگ چھڑے ہوئی ہے اچھا پتہ چلا وہ وہاں بیٹھے ہیں چائنہ وہاں بیٹھے ہیں چائنہ کچھ نہیں کر رہا چینہ تیاری کر کے بیٹے یہ پوری دنیا سے حصلہ دھڑا دھڑ دھر سے تیارے ادھر سے جہاز ادھر سے اور صرف ایک رافیل ڈیل میں ففٹی نائن تھاؤزنڈ کرو روپیا یہ کھا گئے تھے اور اب چونکہ ہنگامی حالات ہیں قومی سلامتی بات کون کرے بات کون کرے انڈیا میں تو اب اس میں سے اربوں روپیا ان کی فوج بنائے گی موڈی بنائے گا اور لوگوں کو بتاتا رہے گا ایتنے ہوں گے ایتنے ہوں گے یہ ہو گیا افنا ہو گیا ٹھوٹی نمک کچھ بڑے لیے لیے لیتے ہیں کتنہ بڑا مودین ہاتھ مارای ہے ان کے بیٹے ہیں ان کے معلومات اینڈیا میں ریپبلک لے بہت سارے ملکوں کے لوگوں کے لوگ وہاں میں فرانس کے سادر بھی آگا ہے ساوکا آئے ان کے ساتھ انہوں نے ایک رافیل ڈیال کی اور یہ وہ رافیت تیاروں کی ڈیل ہے جس پہ پچھلے سال الیکشن سے پہلے بہت ہنگامہ ہوا کیونکہ ہنگامہ اس بات تو ہوا کہ جی آپ نے پتہ نہیں ایک سو چھتیس جہاز منگوانے تھے تو اس میں سے آپ نے اتنے جہاز کیوں منگا لی اور اتنے مہنگے کیوں خریدے ہیں جہاز اچھا امریکہ جو ہے ترمیان میں امریکہ کودہ بیچ میں اور امریکہ یہ یوریشن نیوز کی خبر ہے اس آؤٹریج ویڈیا فور نگلیکٹنگ ایف ٹویٹی ون فور رشین جیٹس یہ بھی رشیا بھی گئے تھے نا جیٹ لینے امریکہ نے کہا کہ رشیا نہیں جاؤ پیسے بناو پیسے بنانے کا ٹائم ہے اچھا انڈیا ٹوڈے کی خبر کیا ہے رافیل ڈیل یاد آجا لوگوں کو رافیل ڈیل فورمر فرنچ پریزیڈنٹ فرنکوز ہولینڈے ہینت آف قرونی کیپٹللیزم ان فیفٹی نائن تھاؤزنڈ دوبارہ جے فیفٹی نائن تھاؤزنڈ نہیں فیفٹی نائن تھاؤزنڈ کروڈ ہاں فیفٹی نائن تھاؤزنڈ کروڈ رافیل ڈیل اور انڈیا ٹوڈے کہتا ہے کہ یہ پیسے سال کا یہ تاکہ لوگوں کو یاد آجائے کہ کتنا بڑا ہاتھ مارا ہے ہنگامی ہنگامی ہے نا مر رہے ہیں لوگ یہ ہنگامہ یہ اپنا ہاتھ اچھا یہ انڈین اخباروں کو چھوڑ دیں یہ فرانس ٹوئنٹی فور پہ چلتے ہیں نا فرانس ٹوئنٹی فور نے یہ خبر پھوڑی تھی یہ خبر انڈیا سے نہیں پھوٹی یہ اس خبر نے جو جنم لیا نا فرانس ٹوئنٹی فور سے پھوٹی خبر کہ وہاں پر وہ میڈیا پوائنٹ ایک ان کا ایک اخبار ہے اس کو جناب وہاں پہ انٹرویو دے دیا اور انہوں نے کہا کہ جی چھتیس رافیل تیارے جو ہیں ان کی ڈیل ہوئی ہے جبکہ ان کی جو آرمی تھی ان کی آرمی نے نرید مودین اناؤنس کیا تھا چھتی جب یہ پہنچے تھے وزٹ ہوا تھا فلانا فلانا لیکن جو انڈین ائر فورس تھی اس نے تو بہت سستے اور دوزار پانچ میں تو انہوں نے بہت زیادہ ان کا ان کا کہنا تک ہمیں بہت زیادہ دیے جائیں اچھا اب یہ جہاز ملے کس کو یہ یہ بڑے اب اس کے لئے جناب رجوع کرتے ہیں فائنینشل ٹائمز سے اور فائنینشل ٹائمز یہ بتا رہا ہے اب دیکھیں میں ماضی اور حال کو کیسے جوڑتے ہیں ماضی جب تک آپ یاد ذہن بھی نہیں رکھیں گے نا مودی جیسے چالاک آدمی انیر امبانی یہ جہاز انیر امبانی وہ کون انیر امبانی وہ جس کو بھی ٹھیکہ ملے ہے جی فائیو جی کا ٹھیکہ اچھا اب یہ کہانی آ دیکھ نہیں فائنینشل ٹائمز انیر امبانی یہ کنگلہ ہو گیا پچھرے ساری کنگال ہو گیا اور اس نے سارے کے سارے اسپیل بگ آیا جب دوزار تیرہ میں بڑی انٹرسنگ سٹوری ہے وہ امیتہ بچن کے ساتھ جناب کھانا کھایا یہ ایک فلم میکر اس کے ساتھ ملا بیٹھا یہ پوری آپ ذرا سٹوری تنے اور جناب فو بز نے بتایا کہ جی امیر ترین آدمی امبانی چھٹا امیر آدمی ہے بلا بلا چالیس بلین ڈالر ہے اس کے پاس یہ وہ سارے آخر میں جناب پتا چلا کہ یہ تو بینکرپٹ ہے اس کے پاس تو پیسہ ہی نہیں ہے انیر امبانی انیر امبانی جو ہے یہ کرپٹ اور اس کے اچھا اس کا پھر اس کو بیل اوٹ کس نے اس کے اس کے پروپرٹی انلی کس نے چائنیز بینکوں نے یہ دیکھیں گڑھ بڑھ دیکھیں ذرا یہ جنگ مودی نے کیوں چھیڑی ہے یہ مودی نے ایک منٹ دا ہے یہ اس میں آپ کو پتہ ہی اربو کھربوں روپیہ اس میں ڈالرز کھربوں ڈالرز بنانے جا رہے ہیں جی جی انیر امبانی کو چینی بینکوں نے بیل آؤٹ کر کے اس کے پروپرٹی ہیں ساری لے لی ہیں یہ انیر امبانی کہتا ہے کہ میرے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے امیر امبانی نے اپنے آپ کو بینک ٹرپ کر دیا انڈیا میں شور اٹھ گیا کہ یہ ریلائنس والا جو ہے انیر امبانی اس کی جو یہ ڈیفینس کمپنی تو پانچ دن پہلے بنی ہے اس کو کیسے ٹھیکہ دے رہے ہو تم ریلائنس جیٹس کا اب جناب یہ بہت بڑا سکینڈل لیکن اب جب ہاپر داپر مچی ہنگامہ ہوا لوگ مر گئے ہیں برف میں جانا ہے انہوں نے ابھی ابھی جیکٹس بھی خریدیں گے ابھی آپ آج کا ذرا وہ ان کی وہ دیکھیں آہ یوریشن ٹائم جو ہیں وہ کہہ رہے کہ رافیل یہ کچھ عرصہ جے ٹوینٹی سے رافیل نہیں لڑ سکتا وہ خود چیخ کرتے ہیں ان کے اخبار اچانک جناب کیا ہوا یوریشن ٹائمز کی وہ خبر اچھا وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نہیں لڑ سکتے ریشن ایکسپرٹ ریشن ایکسپرٹ کہہ رہے تھے یہ ریشن انہوں نے کہا نہیں انہوں نے جناب جا کے فوری طور پہ نہ صرف یہ کہ انہوں نے آہ یعنی آہ وہاں سے وہ خریدے اور اس کے بعد ریشن ایکسپرٹ سے یہ بھی کہا کہ یوزلس ہوں گے چائنیز ایر فورس کے خلاف پھر آہ امریکن سے ناراض ہوا اور پھر اس کے بعد جناب اب ساتھی کیا ہوگا یوریشن ٹائمز یہ ان کے اخباریں سارے وہ کہہ رہے ہیں کہ چائنہ پچاس ہزار ٹروپس اکسائیڈ چین پہ بھیج دی ہیں اور انڈیا جو ہے وہ ٹی نائنٹی ٹینکس یہ پتہ نہیں سترہ ہزار کلومیٹر یا پتہ نہیں کان کتنے میل کلومیٹر تھا نہیں سوری فٹ کی بلندی پہ یہ بھاری ٹینک تینک کے جا رہے ہیں اور اب آباری ٹینکوں کو لگے جا رہے ہیں اور اگ لم بھی چین بھی بیٹھا ہے یہ بھی بیٹھیں یہ جنگ اس نے چھیڑی ہے ایک جس جنگ سے پیسہ کس نے کمائیا ہے اور کون کمانے جا رہا ہے ابھی ان کو اور میرا بھی بابی کہا نا پوری دنیا سا سا خرید رہے ہیں جنگ چھڑے ہوئی ہے اچھا پہ پتہ جالا وہ وہاں بیٹھیں چائنہ وہاں بیٹھیں بہتز ہیں چائنہ کچھ نہیں کر رہا چائنہ یہ پوری دنیا سے حسلہ دھڑا دھڑ دھر سے تیارے ادھر سے جہاز ادھر سے اور صرف ایک رافیل ڈیل میں ففٹی نائن تھاؤزن کروڑ روپیا یہ کھا گئے تھے اور اب چونکہ ہنگامی حالات ہیں قومی سلامتی بات کون کرے بات کون کرے انڈیا میں تو اب اس میں سے اربوں روپیا ان کی فوج بنائے گی موڈی بنائے گا اور لوگوں کو بتاتا رہے گا اتنے مر گئے اتنے ہو گیا یہ ہو گیا افلاں ہو گیا یہ بہت ٹوپی ٹراما کیا ہے کیتنا بڑا ہاتھ مارے ہیں کیتنا بڑا موڈی نے ہاتھ مارے ہیں